اسلام علیکم دوستو میرا نام عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی وارئیرز اسپین میں حکومت کے اپنی رواج تھے جس میں گورنر، امیر، رئیس شہر کے حاکم جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے جہاں شاہی عذاب سکھائے جاتے تھے اسپین کا شہنشاہ روڈرک ایک ظالم اور خودگرز عیسائی حکمران تھا جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر لگ بھگ 80 سال تھی جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربے کار اور ذہین آدمی تھا اپنی عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خودگرز ہو گیا تھا ایک دن اسپین کا ایک عیسائی سردار جس کا نام کاؤنڈ جیوالین تھا افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نوسیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے بہادر حاکم میری مدد کرو مجھے میرے بادشاہوں نے برباد کر دیا ہے اور میری عزت کے دشمن ہو چکے ہیں موسیٰ بن نوسیر نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا اب تم ہماری پناہ میں ہو اب تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی جولین نے کہا کہ میری بیٹی فلوریڈا کی شاہی محل میں پرورش ہوئی تھی لیکن اس اسی سال کے بوڑھے بادشاہ نے میری بیٹی سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا آپ فوراں اسپین پر حملہ کر دیں وہاں کے لوگ آپ کی مکمل حمایت کریں گے اور ان لوگوں کو ظالم حکمرانوں سے نجات مل جائے گی موسیٰ بن نوسیر نے اپنی قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک قاسد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے سکے موسیٰ بن نوسیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کان جوالین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے جس سے وہاں کے ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو نجات مل سکے اسپین پر کئی سالوں تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ جس سے کوئی ان پر حملہ کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا اور وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ دوسرے ملک کے لوگ کو راست نہیں آتی تھی اسی لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑی موسیٰ بن نوسیر نے خلیفہ اسلام سے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے اجازت مانگی تو خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے اونسہ بن نوسیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہر سپاہی اس جنگ بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا سبی کا خیال تھا کہ اس جنگ کے لیے ایک بڑی فوج بھیجی جائے گی مگر اسپین کے طاقتور باستشاہ کے مقابلے میں صرف سات ہزار سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اسپین جیسے طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلے میں صرف سات ہزار سپاہی بہت کم تھے مگر موسیٰ بن نوسیر نے یہ سات ہزار سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں ایک مثال تھے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان سات ہزار سپاہیوں کی قیادت کس کو دی جائے اسلامی فوجوں میں سیکلو تجربے کار اور تیلیر سپاہ سالار موجود تھے جنہوں نے موسیٰ بن نوسیر سے درخواست کی کہ ان کو اس فوج کا سپاہ سالار بنایا جائے جبکہ خود ان کا سگا بیٹا اس موقع پر سالاری کا امیدوار تھا مگر موسیٰ بن نوسیر نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے سات ہزار سپاہیوں کے لشکر کا سپاہ سالار تاریخ بن زیاد کو بنایا تاریخ بن زیاد نے سپاہ سالاری ملتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے دونوں جہاں کے مالک مجھے حمد اور توفیق عطا فرما جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے تاریخ بن زیاد کو اسپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا تمام سپاہی اپنے سپاہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے اسپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اس جگہ کو جبرالٹر کہتے ہیں یہاں پانچ رجب 92 حجری کا دن تھا جب اسلامی فوجیں اسپین کے ساحل پر اتری تاریخ بن زیاد نے کہا یہ معمولی مہم نہیں ہے ہر طرف مشکلات پیش آ سکتی ہے اور ہم تعداد میں بہت کم ہیں ہم یہاں اجنبی ہیں ہمیں یہاں کے راستوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا اور ان کے ارادے بھی مضبوط تھے تاریخ بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو انہوں نے حکم دیا کہ جن کشتیوں میں سوار ہو کر ہم آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے اسلامی لشکر نے تمام کشتیوں کو آگ لگا دی اور دیکھتے دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راکھ ہو گئیں تاریخ بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہم اس سرزمی پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں اللہ ہمیں فتحیاب کرے گا یا یہیں شہادت پائیں گے اسلامی لشکر اپنے ساتھ کھیمے نہیں لایا تھا اسی لئے کھلے آسمان کے نیچے انہوں نے رات گزارنے کا فیصلہ کیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا وہ جگہ وہاں سے پانچ میل دور تھی اور وہ لوگ کسی بھی حملے سے انجان تھے اسپین کی حکومت کو جب مسلمانوں کے آنے کی خبر ملی دونوں نے فوراں جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراں اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا مگر مسلمانوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمان سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اسپین کی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی اسپینی فوج کی بھاری تعداد گھر سواروں کی تھی جبکہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے ادھر اسپین کی فوج کے سپاہی جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے اور ایک طرف مسلمان جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں تھے مگر ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھرا ہوا تھا شہادت کے شوق میں وہ دشمنوں کی فوج پر ٹوٹ پڑے چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائے گونج رہی تھی عیسائی جنرل نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو روند کے رکھ دے گی لیکن اس عیسائی جنرل کی ساری تدبیریں غلط ثابت ہو گئیں اسلامی فوج کے تیر انداز اور نیزہ باس سپاہیوں نے دشمن کی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا اور فرتی سے گھڑ سواروں کو زمین پر گرانا شروع کر دیا اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے اسلامی لشکر کے سپاہ سالات تاریخ بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھوڑ جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو اپنی تلوار سے جہنم واصل کر دیتے دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لیا مگر وہ فرتی سے ان کے نرگے سے نکل آتے اور پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے جب اسلامی لشکر بہادری سے لڑتے ہوئے عیسائی جنرل کے قریب پہنچا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اسپین کے سپاہیوں نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کر کے کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا اس لڑائی میں گیارہ سو سے زیادہ دشمن مارے گئے اور صرف انیس مسلم شہید ہوئے عیسائی جنرل اپنی جان بچا کر کسی طرح بادشاہ روڈرک کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں اور مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا روڈرک کو اپنی فوج کی شکست کا پتا چلتے ہی وہ شدید گصے میں آ گیا اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لاکھ سپاہیوں کی فوج اکٹھا کی اور اسلامی لشکر کے مقابلے میں اتر گیا موسیٰ بن نسیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے پانچ ہزار سپاہیوں کو روانہ کیا ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے جبکہ دوسری طرف روڈرک کی فوج ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی پوری فوج تمام جنگی ہتھیاروں سے لیز تھی جب دونوں فوجیں میدان میں آمنے سامنے ہوئیں تو تاریخ بن زیاد نے تمہاری دلیری اور جذبہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین پر آئے ہو خوراک اور جنگی ہتھیار کم ہیں مگر یاد رکھو کہ یہاں مال و دولت اکٹا کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلوانے آئے ہیں جس کے بعد اسلامی لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے عیسائی فوج کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ راٹری ایک خوبصورت بگی پر بڑے گرور سے بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ ور ہو گیا اور ان میں گھوڑوں کی لمبی کتار تھی ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کے رکھ دے گا ایک لاکھ سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف بارہ ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے اگر حساب لگایا جائے تو دس دشمنوں پر ایک مسلمان سپاہی کا مقابلہ تھا تاریخ بن زیاد نے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا دونوں طرف سے خوب چوز سے جنگ جاری ہوئی جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے تھے بھلے ہی دیکھنے میں عیسائی لشکر کی تعداد زیادہ تھی لیکن اسلامی لشکر کو اللہ کی مدد حاصل تھی پورے دن کی جنگ کے بعد شام ہوتے ہوتے میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا جنگ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر کفار کو بری طرح شکست دی تھی ظالم بادشاہ روڈرک میدان جنگ سے بھاگ چکا تھا کفار کے خلاف تاریخ بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی ظالم روڈرک کو شکست ہونے کی خبر ملنے کے بعد پورے افریقہ یوروپ میں مسلمانوں نے خوشی ظاہر کی اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب تاریخ بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین اہل ایمان کے قدم تلے تھا اسپین میں مسلمانوں کے قبضے کے بعد وہاں کے گریب عوام کسان اپنی زمین کے حقیقی مالک بن گئے جو امیر گریب لوگوں کو تنگ کرتے رہتے تھے یہ سب مسلمانوں کے آنے کے بعد ختم ہو گیا جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بد امنی تھی وہاں پھر سے امن قائم ہو چکا تھا اور ہر انسان کو اس کا جائز حق دیا جانے لگا تاریخ بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نسیر کو پیغام بھیجا کہ اسے اب یوروپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج دیا مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اسپین کے انتظامات کسی کو سونپ کر تاریخ بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے راستے دمشق آ جاؤ موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اسپین کا گورنر بنا دیا اور تاریخ بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑے مگر تاریخ بن زیاد اور موسیٰ بن نسیر دمشق پہنچے تو اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کا اچانک انتقال ہو گیا جس وجہ سے ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لئے دمشق بلایا تھا خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی کر لی موسیٰ بن نسیر اور تاریخ بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت مسلمانوں کے لئے کسی قیامت سے کم نہیں تھا ایسے مسلمان جن کا نام تاریخ میں سنہر حرف میں لکھا جاتا ہے وہ سب اس دور میں نہایت برے سلوک کا شکار ہو گئے محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلمان فاتحین بھی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے مجرم ٹھہرے اور خلیفہ نے موسیٰ بن نوسیر کے بیٹے کو اسپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ نہ لینے آ جائے تاریخ بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں مگر چند جگہ پر تاریخ بن زیاد کے انتقال کی تاریخ گیارہ اپریل سات سو بیس ہجری درج ہے اسپین جس کو اندلوز بھی کہا جاتا ہے اس پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے وہاں سے نکلنا پڑا مگر اسپین کی فتح تاریخ بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی سجھاؤ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کسی حکمران یا کسی بہادر ریاست کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے خدا حافظ